بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسیج کی جانب کل میں کچھ نجی مسروفیات کی بنا پر سوالوں کے جواب نہیں دے سکا اور آج فجر کے بعد میں نے سٹارٹ کیا لیکن یہ مجھے افسوس ہو رہا ہے اس میں لکھا ہے امرجنسی اللہ اکبر کبیر جہاں سے لئے وہ تک مایز کنفرن نہیں ہے ہمرا گیا بیرا گیا ان سے مرا ہے تو چلا ہو گا ہے اور یہ دعار پڑا سفتہ شنس کی اچھ تجابی تعد ہیں لیکن دکانے دکانے دار کے دی سر وہ کافی سفتہ ہے وہ دا وہ نرم کر دائیں وہ دیرکتہ آتا ہے نوہر کر لینے سر میں کال کیتی سی ماسہ اکرام ٹھائی شکو ٹھائے لیکن لیکن سلا ریپلایاں یہاں کال رو ٹائن نہیں کیتی انہوں نے ایسا روڑے میں کیتی تھی اس میں جب اللہ علمہ اس وائے تو نہیں کیتی انہوں نے بار بار تعمی نہیں کیتا انہوں نے صحیح نہیں کرتا میری جان سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہے کہ اس کا بچہ مر گیا اب آپ کو بھی نہیں پتا کہ کیا وہ ابارٹ ہوا ابارشن ہوئی یا بعد میں مرا جو بھی ہے اللہ رب العزت بہتر کرے گا اور باقی میں کالز نہیں لیتا میں وائس میسیجز کا جواب دیتا ہوں اور کل میں ابتدا میں جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے کالز وائس میسیجز کے جواب میں نہیں دیئے صرف تین یا چار پروگرامز کیے تھے کچھ نجی مصروفیات ایسی تھی جن کی وجہ سے میں نہیں جواب دے سکا میں معذرت ہوں باقی رہا اس کی دھار کو جو سخت ہے اس کو جو مجرب میرا فارمولا ہے ایک ٹوٹکا سمجھ لیں کہ ایک چھٹانک یعنی پچاس سی سی پچاس احمل یہ لے لیں مچھلی کا تیل اور پیڑا آٹے کے پیڑے میں صبح اس وقت آپ دے دیں ابھی بھجر ہے ابھی آپ اس کو دے دیں پیڑے میں گھوند کے دو تین دن دیں انشاءاللہ تین دن کے بعد مجھے آپ خود بخود پون کریں گے کہیں گے کہ واقعی جس کی دھار جو ہے وہ نرم ہو گئی ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں بیمانہ اور اس پروگرام کا اختتام ایز یوشن ایک حدیث مبارک پر کرتا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہیں فیصلے میں رشوت لینے اور دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے یہ میں ترمزی سے کوٹ کر رہا ہوں فیلمانہ